نمشکر آپ سب کا میرے جوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسز کریں گے جن کی عمر جو ہے اکتالیس سال ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آگا ہے انہوں نے میرے سے کانٹیک کیا تھا مارچ میں میں نے انہوں نے بہت باری ٹرائی کرا یہ ہاتھ کلیر نہیں آرہا تھا تو میں نے منع کر دیا ان سے کہ ہاتھ کلیر نہیں ہے میں نہیں کر پاؤں گا جب تک آپ پکچر کی کوالٹی کو امپرووڈ نہیں کرے گی اب کیوں میں کہہ رہا تھا ان کے ہاتھ میں ریکھا نہیں تھی اور جب وہ ریکھا نہیں ہوتی تو کیا کام کرتی ہیں یہ ریکھائیں کام کرتی ہیں یہ 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 ان کی ویلیو ہوتی ہے یہ 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 دیکھ رہا ہے یہاں یہاں پر یہ بہت ویلیو والی ہیں ان کی لائف میں یہاں پر کیا غلط ہوگا کیا اچھا ہوگا یہ سب کچھ یہاں پر لکھا ہے اور اگر مجھے یہ ہی نہیں دکھے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا اب دیکھو ایسے ویڈیو کو ایسے ہاتھوں کو تو ٹیچنگ پامیسٹری میں لانا چاہیے ایسے ہاتھوں کو ٹیچنگ پامیسٹری میں لانا چاہیے آپ لوگ کیا کہتے ہو کہ جیب آپ کی فیٹ لائن سیدھی چل رہی ہے اس میں تو کوئی دکت ہے نہیں ہاں یہ دکت کا سامنا کرنا پڑے گا آپ تکوے کے پامیسٹری اگر جو ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا کیسے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کیا چیز خریدی جائے گی کیا ہوگا نوکری میں کیا ہوگا ان کے ہزبنڈ کو کیا ہوگا کب انہیں دکھتے آئیں گی یہ کیسے پتا لگے گا کیسے پتا بھگوان نے یہ ایسے ہی بنا دی ہیں یہ ساری چیزیں یہ ایسے ہی بنا دی ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایسے ہی ہردے ریکھا کو توڑ دیئے یہ ریکھا کا مطلب نہیں ہے کچھ بھی اگر یہ ریکھا نہیں ہوگی تو آدمی کی شادی نہیں ہوگی اگر شادی نہیں ہوگی تو انویسمنٹس نہیں ہوں گی آگے اور آپ کی لائف میں کیا آپ کو ہردے سے ریلیٹڈ دکھ اور درد ہوتے ہیں وہ نہیں محسوس ہوگا تو یہ تو ٹیچنگ پامیسٹری میں آنا چاہیے تھا ایسا ہاتھ تو وہاں پر پتہ لگتا اب دیکھو شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھو یہ جو ٹائم پیرڈ ہے آپ کا تیرہ سال ہے یہ تیرہ سے شروع ہوا یہ پندرہ یعنی تیرہ سال پر ان کی فیملی میں کوئی نہ کوئی بیمار تھا اور پندرہ سال پر سٹڈی میں بھی دکت آئی ہوگی پھر ایک دکت جو ہے پھر انیس میں سال پر آئی ہے یہ دیکھو یہ یہ اٹھاروہ سال ہے ایٹین ایئرز میں بھی دکت آئی سٹڈی میں پیسو کی دکت سب رہی ان کے گھر پر یہ گھر بنا ہوا ہے یہ دیکھو یہ ایک گھر بنا ہے پیچھے سے ریکھا آ رہی ہے یہ پیسو کی دکت رہے گی سٹڈی میں دکت انیس میں سال یہ والا سال ہے یہ ریکھا کیوں یہاں پر بلر مارکے چل رہی ہیں یہ کیا دکھانا چاہ رہی ہیں یہ کوئی بیمار ہے وقتی یہاں پر بھی جو ہے سٹڈی میں دکت آئے گی یہاں ہیلتھ پرابلمز آئیں گی یہ ان کی لائف میں بیسوہ سال کیا یہ ساری کی ساری چیزیں پرابلم کی نہیں چل رہے ہیں پرابلم کی چل رہی ہیں یہ ٹرینگل کا مطلب کیا تھا بتاؤ اس ٹرینگل کے ساتھ ایک ریکھا ایسے اور کالی ریکھا اور یہ ریکھا آگے ہردے ریکھا کے پاس جا کر چل رہی ہے اور یہاں کوئی پیچھے ریکھا جو ہے تیار کھڑی ہے ان کا مطلب کیا ہے اس ٹرینگل کا مطلب کیا تھا دو چیزیں ہونی تھی ایک ٹرینگل کو کالا کر دیا ایک ٹرینگل اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بیمار پڑے گا اچھا خاصا کچھ ہوگا 23 سال ان کے پتا جی کیا دھیانت ہو گیا میں نے کہا رشتہ بھی آیا تھا جی ہاں آیا تھا یہاں پر یہ ریکھا 24 سال کی ہے یہاں شادی کرا کر یہ پیٹھ گئے دیکھو سمجھو یہ ایک ان کی ریکھا ایک ہی ریکھا تھی اب یہ بھی کیا کر سکتی ہے اگر کوئی اور ریکھا یہاں پر آتی تو پھر اس کے ساتھ یہ ریکھا بنتی تو ان کا ہاتھ کا مطلب ختم ہو جاتا بنا ریکھا کا ہاتھ ہے بنا ریکھا کا ہاتھ ہے یہاں پر ریکھائیں نہیں ہیں تو یہ جو ہے شادی کی ریکھا یہاں پر بنی ایک ٹرینگل بنا دیا گیا ایسے کر کر ایسے سمجھتے رہنا ایک ٹرینگل بنایا ہے یہ ٹرینگل کے اوپر ایک پتلا سا ٹرینگل کھڑا کر دیا یعنی یہ 24 سال اور یہ ایک 25 تو یہ تو ہو گیا ان کا بیٹا بچہ پیدا ہو گیا سمجھ رہے ہیں یہ تو ہو گیا بچہ یہ ہے آپ کا 26 سال یہ 26 سال یہ 27 سال ہے میں نے کہا یہاں پر بچے سے ریلیٹڈ کیا آپ کی لائف میں یہ 27 سال پر آپ کی لائف میں بچے سے ریلیٹڈ کیا گتی ویدی ہوئی تھی کیونکہ یہ ایک ٹرینگل بچے کا دکھ رہا تھا میں نے کہا کچھ نہ کچھ جرور ہوا ہے کیا ہوا ہے گلت تو ابورشن ہوا تھا 28 سال دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ 27 یہ ایک ریخہ ٹکڑا ٹوٹا ہوا یہ ریخہ کالی ریخہ 28 سال سوری ہردے ریخہ پر ایک ریخہ نے کٹ کا نشان لگا رکھا ہے ہردے ریخہ پر ایک کٹ کا نشان لگا رکھا ہے اور یہ ریخہ یہ چونچ نکلی ہوئی ہے یہ 28 سال کی ہے میں نے کہا پرابلم جبردست سسرال پر آ چکی تھی آپ کی لائف میں 28 سال پر 28 سال پر جبردست پرابلم آ چکی تھی سمجھ رہے ہیں اب دیکھو سمجھو یہ 28 سال ہے یہ 28 سال ہے اب دیکھو ایک ریخہ ایسے ایک ریخہ ایسے یہ یوں بنا ہوا ہے ایسے کر کے ایسے بات یہ 39 یہاں تو بچہ ہوا لیکن یہ مڑ گئی نہ ریخہ یہ ریخہ مڑ گئی ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے ہو گئی اور یہ ایک نیچے رکھ رہی ہے یہ 29 ہے یہ تو 29 سال ہے یہ 29 لیکن یہ جب مڑ جاتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ کہیں آپ مائکے میں تھی اور پھر سسرال اور مائکے کا concern یہاں پر چل رہا تھا اب مدہ کیا آتا ہے کہ ایک ریخہ نیچے کی طرف آگئی یہ ہے mind line یہ ہے mind line کیوں ٹوٹی جب یہ نیچے کی طرف جھکتی ہے تو کیا کہتا ہوں دو فارمولے کہتا ہوں ایک نوکری اور ایک کوئی گھر پر بیمار ہوگا لیکن یہ کالی ریکھا ہے تو نوکری میں بھی دکت اور گھر پر بیمار بھی رہے گا تو یہ کون سا سال ہے 30 سے 32 سال تو یہاں بیمار کون تھا یہاں ماتاچی بیمار تھی تیشن ڈسٹوربنس نوکریس ریلیٹڈ کس کی دکت آئی تھی پتی کو دکت آئی تھی پتی کو دکت آئی تھی تو لوجک سمجھو یہ ریکھ آیا ہوں کہ جب تک مجھے نہیں ملتا تو میں کیسے کہہ دیتا بھائی ان کی لائف میں مدہ سمجھاؤ میں کیسے بول دیتا میں تو بول ہی نہیں سکتا تھا سمجھ آ رہی ہے اب دیکھو ہارٹ لائن کا مطلب سمجھاتا ہوں ہارٹ لائن پر ایک کروس کا نشان بنے ہارٹ لائن پر ایک کروس کا نشان بنے ہے یہ ہے 32 سے 34 یہ کیوں بنا دیئے یہ کیوں بنائے دیکھو یہ سمیں آپ کی لائف کا دوریوں کو ریپیزنٹ کرتا ہے لیکن اس کی ایک ریخہ جب یہ ایسے بن جاتا ہے تو آپ اپنی لائف میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے جب پہنچ گئے پھر دوسری ایک ریخہ جب تک کوئی ٹرینگل نہیں بنا دیتی تب تک آپ وہیں پر رہتے ہو اب یہاں پر تو ہارٹ لائن پر یہ بن چکا یہ ریخہ ڈسٹربنس کی یہ 49 اور 40 سال اب یہاں سے آپ سوچو گے کہ میرے کو اپنے پتی کے پاس بھی جانا یہ تکلیفوں والا سمیں یہاں سے لے کر یہاں تک سوچو گے یہ 44 سال تک پر پرابلم رہے گی آپ پتی کو یہ تو ہارٹ دیکھو کیسے کرتے سمجھاتا ہم کہاں پر تھے ہم نے کیا کہا یہ ریخہ 39 سال کی یہ 28 یا 39 اب دیکھو سمجھو یہ ریخہ ٹوٹ گئی ٹوٹی ہوئی نیچے چل رہی ہے تو یہ 32 سال تک ایسے جائے سمجھتے رہنا 32 سال تک ایسے جائے گی ٹھیک میں ایسے کر رہا ہوں اس کو لیکن فارمولا وہی کہتا ہے کہ جب کبھی بھی ایک باری آپ نے یہاں پر پہنچ گئے پھر آپ نے اس کی کلپولیشن لینی یہ 28 یہ 39 یہ 30 یہ 31 یہ 32 یہ 33 یہ 34 یہ 35 یہ ایسے آ رہی ہے ریکھا یہ ریکھا ایسے آ رہی تو 34 35 سال ایسا کیوں دکھ رہا ہے کہ یہ جوائنٹ مار کے بیٹھا ہوا ہے جوائنٹ مار کے بیٹھا ہوا ہے یہ ایسا کیوں دکھ رہا ہے یہ دیکھو نا مارا ہو ہے اور اب آپ لوجک سمجھو کہ اس جگہ پر سکوائر کیوں آیا بھائی 35 سال پر اسی کے بیچ میں یہ سکوائر کیوں آیا ہے 35 سال پر سکوائر کیوں آیا ہے یعنی یہاں پر کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر کوئی مدد کرے گا یہ مدد کے لیے بھی ہے سائن آپ سمجھو ان کی لائف میں یہاں ایک سکوائر بنا ایک سکوائر یہ بنا ہے اب ان سکوائر کو ایک ریخہ نے جوڑ رکھا ہے یہ جوڑ رکھا ایک سکوائر کو دو سکوائر کے ساتھ جوڑ کر ایک نیچے سے ایک ریخہ بنا کر یف کا نشان بنایا ہو یعنی تکلیف تو ہے لیکن کچھ پراپٹی کچھ ہیلپ جرور ہے یہ تو یہاں سے لے کر یہاں تک دکھ رہا ہے it means اس جگہ پر یہ سائن کیوں بنا دیا یہ چھتیس سال ہے یہ سیتیس سال ہے اس چھتیس پر کیوں یہاں پر بنا دیا اور یہ سیتیس اگر یہ سیتیس ہے تو سیتیس پر تو ہیلپ کری ان کی مدر نے کری میں نے کہا کوئی آپ سرچ کر رہے تھے کسی چیز کو کوئی بائن کرنی تھی ہاں وہ ہم سرچ کر رہے تھے ایک پلوٹ میری ماں نے لینے والی تھی جو چھتیس سال پر لیا اور اس کے بعد میں نے کہا سیتیس سال تک آپ کی ایسے میں نے کہا ایک باکس نے دوسرے باکس کو جوڑ رکھا ہے یہ بائن یا سمتنگ پیسو سے ریلیٹڈ کچھ ہیلپ کو انڈکیٹ کرے گا کیوں کیونکہ ایک ہردے ریکھا نے دوسرے ہردے ریکھا کو جوڑ رکھا ہے ایسے کر کے جوڑ رکھا ہے یہاں ڈسٹربنس پوری چل رہی ہے اوہ یہ ڈسٹربنس پوری چل رہی ہے چکے ان ہاتھوں کو اس طریقے سے پڑھتے اب دیکھو دھیان سے سمجھ یہ جو ٹائم پیرڈ ہے موٹی سی ریکھا جو ہے یہ والی 41 42 سال ہے یہ ہے تکلیف کا ٹائم پیرڈ 41 کے بعد ایک سکوائر کیوں ہے یہ سکوائر کیوں بنا یہ ایک ترقی کی ریکھا ہے اور ایک سکوائر پھر دوبارہ کیوں بنا ہو ہے یہ کیا ہے یہ کیوں ہے یعنی ان کی لائف میں یہاں کچھ ہے کوئی پرپٹی ہے وہ دو تو جرور ہوں گی اب اس ریکھا کے لینگویج کو اور اس ریکھا کی کوئلٹی کو چیک کرتے ہیں یہ ایک ریکھا یو کے نشان سے ایسے ایسے کر کے چل رہی ہے تو اٹمیس پرپٹی تو ہے ان کے پاس دو پرپٹی ان کی ہے ایک ماں نے خرید کے دی جس میں تھوڑے سے پیسے ان کے لگے اور ایک ماں کی پرپٹی ہے سمجھتے رہیے تو یہ دو پرپٹی تو ان کے ہاتھ میں آئیں گی لائف میں اس لیے یہ والی پرپٹی کا concern تھا یہ لگ جاتا ہے more than two پرپٹی تب کیا ہو جب ایک ریکھا یہاں پر جھوڑ لیے more than two پرپٹی جرور ہوتی ہیں یہ یاد رکھ لیجی گا تو یہاں سے پکڑا نہیں یہ سکوائر بن رہے ہیں یہ سکوائر انڈکیٹ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھ نا یہ جو ٹائم پیرڈ تھا 41 42 اور اس کے بعد ایک سکوائر بنا ہوا ہے اور اس سکوائر کے بعد ایک اور ریکھا پیچھے سے مل کر ایسے چل رہی ہے ان کے مطلب کیا ایک سکوائر بنانے کے بعد ایک ترقی کی ریکھا اور ایک نیچے سے سکوائر بنایا ہوا ہے یہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی یہ دماغ چلا رہی ہیں اپنا مکان جو چھتیس سال پر کوئی پلوٹ دیا ہے اسے بیچ کر یہ سوچ رہی ہے کچھ اور پیسہ مل جائے تو وہ میں اپنے ہزبینڈ پر یا بچوں پر یا کچھ لگا دوں گلٹ ڈیسیزن ہیں آپ کے گلٹ ڈیسیزن ہیں یہ ڈیسیزن نہیں کرنے ہیں یعنی آپ کی لائف میں دیکھو پتی کا بزنس پتی کا بزنس ابھی نہیں چلے گا انہیں ابھی تکلیف آئے گی اگر آپ نے ڈیسیزن لینا ہے اپنے پتی کے ساتھ جانے کا تو یہاں پر آپ ڈیسیزن لے سکتی ہیں یعنی 42 سال ایک مہینے سے آپ ڈیسیزن لے سکتی ہیں 42 سال تک کا سمیں صحیح نہیں ہیں یہاں سے لے کر یہ جو سمیں چل رہا ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی لائف میں یہاں پر آپ اپنا ایک مکان بیچو وہ ہے ماتاجی والا اور اس کے اگینسٹ میں آپ دوسری جگہ مکان لے لیکن یاد رکھنا یہ جتنے کا لوگیں اتنے کا ہی لینا پڑے گا اور اپنے ہزبنٹ کو مت بتائیے گا یہ میں نے بیچا ہے میری ماں نے سیدھا بیچا اور اسی نے خرید کے مجھے دے دیا ہے وہ بھی رہ رہی ہیں میں بھی رہ رہ ہوں اور آپ نے آنا ہو تو آپ بھی آجاؤ یعنی اس طریقے سے آپ پریٹینٹ کرنا جو تھوڑا بہت پیسہ بچے اسے بتانا مت یہ کہنا چاہ رہا کیوں ہردے ریکھا کا ٹکڑا بلر ہو کر یہ چین سے چل رہا ہے چین سے چوالیس سال تک تو آپ کو بتانا ہی نہیں ہے چوالیس سال تک جتنی مرجی پرابلم آجائے وہ پلوٹ نہیں بیچوگے وہ یہاں بیچنا ہے دیکھو اس جگہ پر بیچنا ہے اس جگہ پر بیچنا ہے اپنے ایک سکوائر بنا ہو ہے یہ آپ کے بچوں کے لئے ہے جو مرجی ہو جائے مت بیچ جو مرجی ہو جائے اب یہ دیکھو ایک سکوائر بنا ہو ہے سکوائر ہے یہ اگر 42 سال تھا تو یہ سکوائر کیوں بنا رکھا ہے یعنی یہ کالا ہے کالا ہے یہ یہ ترقی کا سائن دے رکھا ہے یہ دیکھو ترقی کا سائن ترقی کا سائن ہے تو یہ ہے 43 44 سال یہ ریکھا ایسے کر کے بنیے 45 یہ تک آپ کا آپ کی مدر والا فلیٹ بک جائے گا لیکن construction مت کیجئے گا پہلے بتا رہا ہوں یہ چیز سمجھ آگئی ٹھیک اب 47 سال ٹھیک جائے گا 47 سال ٹھیک جائے گا لیکن یہ پر تھوڑی سی دکت ہے وہ میں دکھا دیتا یہ پورشن جو بنائے اور ایک ریکھا یہ کر کے ایسے بنی ایسے آپ سمجھ یہ کیا ہوتی ہے سائن کوئی گھر کی یہاں construction کر کے اسے رنٹ پہ دینا چاہو تو دے سکتے یعنی یہاں پر آپ کو extra earning چاہیے تو یہ 47 48 سال جو دکت کہی تھی وہ تھوڑی سی بنوانے کی دکت آ سکتی ہے لیکن ارننگ کا سروتر نکلے گا آپ کا یعنی یہ یہ یہاں پر تھوڑا سا پیسہ آپ کو بچا کر رکھنا ہے نا تو اب میں نے کہا تھا کہ ساری چیزے ہونی چاہیے اب وہ بنوانا ہے کیا کرنا ہے آپ دھیان ہوگے بیش نہ بیش ڈالو لیکن اسے کسی بزنس میں نہیں لگا ہوگی پھر پلوٹ کھریت نہ پڑے گا بنوانا پڑے بنوانا پڑے اور اگر آپ نے بزنس پہ لگا دیا تو سب نقصان ہو جائے پہلے بتا رہا آپ کی لائف میں ارننگ کا سروتر کرنے کے لئے کوئی چیز بنا کر اسے آپ رنٹ پر دے سکتے ہو ایسا تو کر سکتے ہو ایسا کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک سلسلہ بتایا تھا یہ سب الٹا پلٹی کا ہی ٹائم پیرڈ ہے الٹا پلٹی سمجھتے کہ ایک مکان پہلے بیچا دوسری جگہ پر گئے وہاں پر اپنی لائف کو انجوائے کرا یعنی انجوائے کا مطلب وہاں اپنی لائف جی اور اس کے بعد کچھ پیسہ بچا تو پھر اس کو دیکھنا ہے کہ 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 پر انویسٹ کرنا ہے یعنی یا تو طریقہ یہ ہے یا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو پلوٹ بچا ہے اس پلوٹ کو بیچو اور دوسری جگہ لو اور پھر اس پر یا کنسٹرکشن کر کے جو پیسہ بچا تھا آپ کی ماں والے میں اور اسے پھر اس جگہ پر لگا کر اپنا رینٹ پر بھی دو یا تو کوئی چیز بنا کر رینٹ پر دلوائے گا یہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے ہاتھ پر ٹھیک اب مدہ آتا ہے یہ ریکھا کیوں آئی اگر یہ ریکھا آئی یہ تو سمجھ صحیح ہے لیکن یہ ہیلتھ وائز ہے یہ کھرچوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ پر آپ کے ہزبنڈ کوئی نہ لیکن اس جگہ پر دکت آئے گی یہ آپ کا یہاں پر جمعی داری پوری کرنی ہے آپ نے اس سمجھ پر 69 ساٹھ سال پر تو 53 سال 54 55 56 57 سال یہ تو آپ کے صحیح جائیں گے لیکن 55 سال پر ہیلتھ پر بھی آئے گی یہاں پر ہیلتھ پر بھی ہے یہ کالی رکھا ہو رکھی ہے پھر اس جگہ پر ہے لیکن یہاں پر ایک سکوائر بنا ہے ایک ٹرینگل بنا ہے جمعی داری تب بھی پوری ہو جائے گی یہ وہ ہے رکھا 69 اور 60 سال ٹھیک ہے یعنی 69 60 سال اور اس کے بعد یہ ایک پر پر آئے ٹھیک ہے اب یہ رکھا ہیں یوں ٹرن کر چل رہی یوں ٹرن کر اس جگہ پر آ رہی ہے نیچے والی رکھا پر اس رکھا سے آ رہی ہے تو یہ 68 79 سال آپ بچوں کے پاس ہو help بچوں کے پاس بچے help کریں گے definitely help کریں گے بہت آپ کی life میں یاد رکھنا آپ کی صحت تو خراب ہو رہی ہے بڑا پہ میں یہ رہ ٹائم پی ٹھیک ہے تبیت تو خراب ہو رہی ہے 73 سے لے 77 تک لیکن آپ اپنے بچوں کے پاس ہو اور بچے مدد کر رہے ہیں پورا پوری مدد کر رہے ٹھیک ہے اس ہاتھ کے نشکرش کیا نکلتا اس ہاتھ سے تکلیف tension disturbance struggle یہی ہے اور کے لیکن جن کے ہاتھ میں ریکھا نہیں ہوتی نا یاد رکھنا انہیں پرماتما کی طرف سے نا ان کے کام سارے پورے ہوتے ہیں یاد رکھ لیجیے جن کے ہاتھ میں ریکھا نہیں ان کے سارے کام پورے ہوتے reason بتاتا ہوں کیوں دیکھو کیا ہوتا ہے ہر mount آپ کو صحیح دکھتا ہے انہیں دشا نہیں ملتی ان کی life میں دشا نہیں ملتی کی کس طرف جانا ہے اور انہیں ایک طرف سے دشا مل جائے تو ان کی life جو ہوتی ہے نا وہ سموت ہوتی مہنتی بہت ہوتی ہیں یہ لوگ لیکن انہیں credit نہیں ملتا کبھی زندگی credit نہیں یہ سب سے بڑی کمچور سب سے بڑی feedback دے دوں ایک پر ٹھیک ہے یہ 42 سال یہ 43 سال ٹھیک ہے یہ والا جو time period ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی life میں ترقی کا time period ہے تو 44 45 سال میں کہہ دیا ویسے ٹھیک ہے لیکن 44 سال پر یہ کالی ریخہ بنی ہوئی ہے یہ گھر بنا ہو ہے اور یہ یہ یہاں پر کچھ ایک گڑوڑ دکھ رہی ہے تو health problem آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اس سمیے پر اس سمیے پر تو دھیان رکھنا ہے یعنی 44 35 سال پر دھیان جرور رکھنا ہے یہ یاد رکھ لیجے گا کس کا ماتا جی کا ماتا جی کا دھیان رکھو ٹھیک ہے ان کی health کا دھیان رکھو اور یہاں پر ان سے related جو گھر ہے تب تک بیچ ڈالو اور وہ دوسرا لے لیجے کا اور گھر پر مت بتانا اپنے husband کو کتنے کا بکا اور جو پیسہ بچے گا وہ لیں گے جرور آپ سے اور آپ نے دینا بھی ہے اور کورا ہو جانا ہے اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ قدم مت اٹھانا اور رہی بات کی آپ کے mind میں آتا ہے کہ مجھے وہ بیچنا ہے جو میرے ما نے تھوڑا سا پیسے ملا کر لیا تھا 36 سال پر جو اس سمیے پر لیا تھا تو اس والے پلوٹ کو اگر بیچنا ہو تو یہ سوچنا کہ اس پر کوئی کنسٹرکشن کرانی ہے یعنی یا اسے دوسری جگہ پر لے کر اس پر ٹوک لگی ہوتی ہے ایک بری لے لوگ تو وہ بیچ بیچ کر دوبارہ لینا پڑے گا تب آپ نے وہاں پر کوئی چیز بنانا جس سے آپ کی earning ہو لیکن بزنس پر پیسہ لگا دیا ختم یا پھر بچوں پر بیچ پر یعنی دونوں کام آپ کی لائف میں رہیں گے یہ آپ نے سو سمجھ کا decision لینا ہے بڑے consciously یہاں پر آپ نے چل نا ہے سنتالیس اڑتالیس سال تک الٹا پلٹی کر کے آپ کی لائف جو ہوگی وہ تو میں نے لکھا ہے کہ چل جائے گی لیکن یہاں بزنس کے ٹائم پیرڈ پر کسی سے پیسہ آپ نے اپنے ہزمنٹ کو نہیں دینا نہیں دینا اڑتالیس سال سے لے کر آپ کا اکیابن سال تک سفر یہ اکیابن سال تک سفر تھوڑا سا ہارڈ رہے گا تھوڑا سا ہارڈ رہے گا اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں جو پیسہ بچے اسے بچانے کی کوشش کرو اکیابن سے تھوڑی سی چیزیں ٹھیک ہوں گی اور وہ چلیں گی ستاون سال تک چلیں گی اٹھاون سال ستاون سال ایک مہینے سے لے کر ساٹھ سال تک پرابلم رہیں گی لیکن آپ کی بچوں کی جمعہ داریاں پوری ہو جائیں گی ان کی پڑھائی ان کی شادی یہ ساری چیزیں آپ کر لوگے مکان پلوٹ بیچ نہ ہو بیچ دیجئے گا یہ سائن بنا ہوا ہے پھر آپ کی 63 سال پر دکت آئے گی پھر اس کے بعد جو ہے 68 79 پر جہاں بچہ جائے گا آپ وہاں چلے جاؤ گے اور اس کے بعد 73 سال پر آپ کی ہیلتھ ایشو خراب ہونی شروع ہوگی اور 77 سال تک رہے گی یہ آپ کی لائف کا ایک نچوڑ ہے ایک آپ کا رائٹ ہنڈ 49 ایئرز کو بتا رہا ہے ہیلتھ خراب ہوگی اس کا بھی دھیان رکھنا ٹھیک یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن اور اپنے ہزبنڈ سے ریلیٹڈ جو دکت رہے گی 44 سال تک تو رہنی رہنی ہے 44 سال تک تو رہنی رہنی ہے اگر ہم اس طریقے سے چلتے ہیں تو یہاں تک تو رہے گی رہے یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن جس میں آپ کا اپائے جو کرنے ہیں وہ کیتو کے کرنے یان لگاؤ نہیں تو آپ بہت بیماریاں لگ جائیں گی گھٹنوں کی گریس ختم کر دے گا کے تو یاد رکھ لینا گھٹنوں کی گریس ختم کر دے گا اور اکیلا کبھی کام کرتا نہیں کبھی نہیں کرتا اسے بھی ملاتا ہے اسے بھی ملاتا ماں کو کمجور کرتا چندر کو شکر کو کمجور کرتا بھدر آپ کی لائف میں دکھتے پیدا کرتا وہی ہو رہا ہے آپ کی لائف میں تو کیتو کا اپائی کرنا ہے آپ میڈیٹیشن کرو ترقی میڈیٹی دھنیو بات